اسلام علیکم شبک آج کے ساتھ آپ ایک بار پھر اس ویڈیو میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں بھنڈی کوچ کے ایسی ریسپی بہت لا جواب اور لازیز قسم کی ریسپی ہوگی اور زبردست اور ڈیفرنٹ طریقے سے ہم آپ کو بنانا سکھا رہیں گے کس طرح سے دیار ہوتی ہے چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایک برتن میں گھی لے لیں گے گھی ہم نے تھوڑا ڈالنا ہے تقریباً ہم تین سو گرام چکن کا سارن بنا رہے ہیں تین سو گرام چکن کا سارن بنانے کے لیے ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون ہم نے گھی لیا ہے گھی ہم نے تھوڑا ڈالنا ہے تھی ہم اس لیے تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ جب بھنڈی کو تڑکا لگائیں گے تب بھی اس میں گھی ڈالیں گے اسی وجہ سے ہم نے گھی اس میں تھوڑا ڈالا ہے گھی ہمارے پاس گرم ہو گیا ہے گھی گرم ہونے کے بعد ہمارے پاس ہے دو میڈیم سائز کی پیاز جن کو ہم نے بریگ بریگ کٹنگ کر لی ہے ب پیاز کو لائٹ براؤنگ کر لیں گے ہمارے پاس پیاز ہلکے براؤنگ ہو گئے ہیں ہلکے براؤنگ ہونے کے بعد ہمارے پاس ہے تین سو گرام چکن جن کو ہم نے اچھی طرح سواس کر لیا ہے لیگ سائیڈ والا چکن لینا ہے آپ نے کوشی کرنی ہے کہ لیگ سائیڈ والا جو بھی چکن ہوگا لیگ سائیڈ والا جو بھی چکن ہوگا وہ جوسی اور مزیدار ہوگا تین سو گرام ہم نے اس میں چکن ڈال دیا ہے چکن کو ہم نے دو میڈ کے لیے فرائی کرنا ہے ایسے ہی اور اسے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ وہ اس میں ڈال دیں گے جی الحمدللہ ہمارے پاس چکن کا کلر تھوڑا وائٹ ہو گیا ہے تقریبا دو تین میڈ کے لیے ہم نے اسے فرائی کیا ہے فرائی کرنے کے بعد ہمارے پاس ہے دو میڈیم سائز کے ٹوم آٹر جن کو ہم نے بریک بریک کٹنگ کر لیا ہے دو ٹوم آٹر اس میں ڈال دیں گے اور اسی کو بھی اس کے ساتھ فرائی کریں گے جی الحمدللہ ہمارے پاس ٹوم آٹر بھی نرم ہو گئے ہیں اور اس کے بعد چکن بھی تھوڑا نرم ہونے والا ہے اس کے بعد ہم اس میں مسالہ جات ڈال دیں گے مسالہ جات میں سے ہمارے پاس ہیں آدھے چمچ نمک کا ہم نے لے لینا ہے آدھے چمچ لال مرچ آدھے چمچ زیرا آدھے سے بھی تھوڑا کم چمچ حلدری آدھے چمچ خوشک دھنیا پوڈر خوشک دھنیا پوڈر ڈالنے کے بعد ہمارے پاس مسالہ جات کمپلیٹ ہوں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالہ جات ہمارے پاس اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لو فلم پہ ہم نے اسے کوک کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم نے اسے لو فلم پہ کوک کرنا ہے دوسرے برطن میں ہم بھنڈی فرائی کر لیں گے ہم نے ہمارے پاس ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ہم نے گھی لے لیا ہے گھی کو اچھی طرح سے میٹ کر لینا ہے گھی گرم کر لینا ہے جی الحمدللہ ہمارے پاس گھی گرم ہو گئے گھی گرم ہونے کے بعد ہمارے پاس ہے دو سو پچاس گرم بھنڈی جن کو ہم نے جن کو ہم نے فرائی کر لینا ہے تقریباً ہلکی آنچ میں ہم نے تقریباً اسے چار پانچ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے بھنڈی ہم اس لیے پہلے فرائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ فرائی کرنے سے بھنڈی شوک ہو جاتی ہے اور کرسپن اس میں آ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا اور جو اس کی لیس ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ مسالہ بھنڈی بنا رہے ہیں تو مسالہ بھنڈی کی ریشپی بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ وہ بھی دیش رہے ہیں وہ بھی زبردست طریقے سے ہم نے بنائی ہوئی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں چکن ہمارے پاس چیار ہو رہا ہے جس میں ہم نے مسالہ جات ڈالے تھے مسالہ جات اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور کوک ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے دھائی تقریباً تین ٹیبل سپون ہم نے دھائی کے ڈال دینے ہیں دھائی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے ہمارے پاس یہ دھائی بھی اچھی طرح سے اس میں کوک ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ جب تک ہمارے پاس یہ بھنڈی جو ہمارے پاس فرائی ہو رہی ہے وہ بھی اچھی طرح سے ہمارے پاس بھنڈی بھی فرائی ہو جائے گی دونوں چیزیں ایک ہی ٹائم پہ ہمارے پاس ریڈی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی بھنڈی ہمارے پاس فرائی ہوتی ہے ہم اس میں شفٹ کر دیں گے چکن میں شفٹ کر دیں گے جیسے ہی ہمارے پاس یہ بھنڈی فرائی ہوتی ہے ہم چکن میں شفٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس دو تین منٹ کے بعد ہمارے پاس یہ بھنڈی گوش کا سالن بہت لزیز قسم کا تیار ہوگا دہی جو ہم نے اس میں ڈالی ہے وہ اچھی طرح سے اس میں کوک ہو گئی ہے یہ مسالہ جات میں آپس میں مکس ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس بھنڈی جو ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ بھی تقریباً اس کو پانچ سے چھ منٹ ہو گئی ہے یہ اچھی طرح سے کرسپی اور زبردست تیار ہو گئی ہے آپ فلیم بند کر دیں گے فلیم بند کرنے کے بعد یہ ساری بھنڈی اسی میں شیفٹ کر دیں گے بھنڈی شیفٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کر دیں گے بھنڈر قسم کے ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت لا جواب قسم کا ہمارے پاس بھنڈی گوش کا سالن تیار ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے سبز مرچ تقریباً تین نورمل سائز کے ہم نے سبز مرچ کٹی ہوئی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی انہی کے ساتھ مکس کر لیں گے جی الحمدللہ ہمارے پاس یہ فائنل سرونگ کے لیے بہت زبردست قسم کا چکن بھی ٹنڈر ہو گیا ہے اور زبردست قسم کا سالن تیار ہے اب آپ کو فائنل سرونگ کر کے دکھا جائیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس یہ سالن تیار ہوا ہے جی الحمدللہ ہمارے پاس بھنڈی گوشت کا سالن تیار ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی جوسی اور زبردست قسم کا ٹنڈر قسم کا سالن ہمارے پاس تیار ہے اس طرح کے مزید ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں جب تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ